اللہ الرحمن الرحیم میرا نام علی حیدر ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خیر یہ سے ہوں گے آج کا کرتے ہیں بلاغ شروع میں نے آج ایک اور پاکستانی کا انٹرویو کیا جو ما شاء اللہ بہت ہی اچھا رہا اور اس کی لائف سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی بھینا ہاں چلو چلتے ہیں انٹرویو کی طرف اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میں اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چلو چلتے ہیں انٹرویو کی طرف السلام علیکم شفیق بھائی کیا حال ہے والیکم سلام الحمدللہ حیدر بھائی سب خیر گیا تھا شکر اللہ بھائی آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں جی حیدر بھائی نام تو آپ نے میرا لیا ہے شفیق آپ کو پتہ چل گیا ہے میں ایوی ڈیوی میں جاب کر رہا ہوں سعودی عرب میں کتنے عرصے سے سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں سعودی عرب میں تین سال ہو گئے میرے کو دو ہزار اٹھارہ میں میں آیدہ ادھر نہیں سوری دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار انیس میں دو ہزار انیس میں ادھر پہنچے تھے ہم لوگ جبیل میں سلام آباد سے ہماری فلیڈ تھی اٹاس ریبیا اردو یونیورسٹی کے پیچھے جنسی ہے وہاں پہ ہم نے انٹیویو دیا تھا ٹھیک ہے اور ٹوٹل پتہنہ ہزار خرچ ہوا تھا ہمارا تو ہم ایو ای ٹی بی کا ویزا جو ہمارے کو ملا تھا پلائیمنٹ ویزا تھا تو ابھی تین سال ہو گئے ماشیال آئیزر جوب کر رہے ہیں بہت اچھی کمپنی ہے کچھ لوگوں کے لئے بہت اچھی ہے کچھ لوگوں کے لئے بہت بری ہے لوگ کھا پی کے بھی نمک ارامی کرتے ہیں اچھا یہ بتایا کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو گلف میں کام کرتے ہیں مجھے دوہزار تیرہ سے میں گیا تھا پہلی بار قطر دوہزار تیرہ سے لے گئے ابھی دوہزار بیس چل رہا ہے بس گلف میں کبھی کسی کنٹری میں کبھی کسی کنٹری میں دوہزار تیرہ میں ہم لوگوں نے انٹیویو دیا تھا لاہور میں نہیں ساتھ کا پاس میں انٹیویو دیا تھا لاہور ڈسپورن والوں کا آفرز ہے تو قطر گئے تھے ایک سال وہاں پہ رہے ہم لوگ ٹھیک ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرا نئے نئے گئے تھے بہت شوق بھی تھا جانے کا لیکن جب وہاں پہ پہنچے تین مہینے گزرے تو رونا دھونا شروع کر دیا بیوی بچوں کی یاد ماں باپ کی یاد روتے تھے رات کو اور کیا کرنا ہے کرتے کرتے ایک سال گزارا ہے جا اس کے بعد اس کے بعد پھر واپس آئے پاکستان میں پھر کچھ عرصہ پاکستان میں رہے ہیں اس کے بعد پھر عراق چلے گئے ہیں الباریو کے ساتھ ٹھیک ہے الباریو کے ساتھ کام کیا ہے وہاں کتنے عرصہ کام تھا وہاں پہ تیرہ مہینے ڈوٹی کی ہے وہاں پہ بھی رزین دے گے میں واپس آگیا تھا گانوانوں کی بہت زیادہ آتی تھی بیوی بچوں کی بہت 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 پہ ٹھیک ہے وہاں پہ سیلزی بھی ماشاءاللہ اچھی تھی کمپنی بھی بہت اچھی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ کس چیز کی کوئی پریشانی نہیں دی عرصہ پہ بھی الحمدللہ وہاں پہ بھی اچھا وقت گزر ہے پھر پاکستان آئے ہیں پاکستان میں کچھ عرصہ جاب کیا ہے پھر شیڈان پہ چلے گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں شیڈان کہا گیا تھا دبائی میں دبائی سے پھر واپس آئے ہیں پاکستان میں پھر پاکستان سے پاکستان میں کام کرتے رہے ہیں پھر ادھر آگئے ہیں سعودی عرب میں آیتہ علیہ انڈسکون کے ساتھ شیڈان پہ ٹھیک ہے تیر مینے گزارے یمبو کے اندر یمبو سے شیڈان لگا آگئے یمپٹ اور سامرف پناڑ گئی پھر واپس ہم پاکستان چلے گئے ماشاء اللہ ادھر آئے ہیں عمرہ کیا الحمدللہ اللہ پاکی یہ بڑی کرنوازی ہے سعودی عرب میں جب آئے تھے پہلی دفعہ بہت شوق تھا جب مدینہ پہنچے اور یقین ہی نہیں عورت ہم لوگ ادھر آئے ہیں یہ اللہ پاکی بڑی کرنوازی ہے نہیں تو مزدور آدمی آپ کو پتا ہے سوچتے رہتا ہے وہ کہاں آسکتا ہے بس یہ کمپنی کی چکر میں ہم لوگ ادھر آگئے ہیں ہم اللہ پاک کا کار دیکھ لیا یہ اللہ پاکی بہت زیادہ کرنوازی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہاں کام کرنا کیسا ہے کام کرنا بہت آسان بھی ہے مشکل بھی ہے یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں یہاں پہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ صرف ڈوٹی ہے ڈوٹی بہت لنبی ہے ٹھیک ہے پاکسل پہ کام زیادہ کرنا پڑتا ہے پیسے کم ملتے ہیں یہاں پہ ڈوٹی زیادہ لنبی ہے اور پیسے زیادہ ملتے ہیں کام کی کوئی پریشانی نہیں ہے بس آپ صبح چھے بجے جو ہوئے تھا ڈوٹی پہ پہنچنا ہے صبح چار بجے اٹھنا ہے آپ جب ادھر آئے ہو سمجھ لو یہ سمجھ لو آپ کا رنزان شریف شروع ہو گیا سالوں سال رنزان شریف نہیں ختم ہوتا یہ بتائیں بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ بہت لوگ مزے میں ہیں اور بہت پیسہ کمارے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نہیں یہ بات جو لوگ سوچتے ہیں کچھ لوگ اچھا سوچتے ہیں کچھ لوگ یہ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ مزے ایسے ہیں بھی جو آدمی پیسے ہیں جس نے گھر نہیں بھیج رہے ہیں جس نے کمانا ہے اور خود ہی کھانا ہے پیچھے اپنے بیوی بچوں کا یا ماں باپ کا یا بہن بھائیوں کی کوئی ٹینچ ہے نہیں اس کو اس کے لئے تو ہے مزے جو انسان آیا ہے کمانے کے لئے جن کو اپنے بیوی بچوں کا یا بہن بھائیوں کا یا ماں باپ کا پیسے بھیجنے ہیں ان کے لئے یا کسی کی شادی کرنی ہے یا مکار بنانا ہے اس کے لئے تو کوئی موج نہیں ہے یہ غلط بات ہے لیکن یہاں پہ مزے یہ ہی ہیں صبح جو ہے چار بجے اٹھنا ہے اور آپ تو نو بے سونا ہے ٹھیک ہے سارا وقت کو دوٹی پہ باس ایسی کا جو ہے نا لگاوا روم میں یہ ہی مزے ہے اور ادھر جو ہے نا سب سے جو ساتھی جو انسان کا یہ موبیل فون ہے ٹھیک ہے جس دن اس کا نیٹ بانتا سمجھو سارے ختم نیٹ چل رہا ہے تو سارے آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بی بی بھی یہ ہی ہے اچھا تو اور کچھ بتانا چاہیں گے اور کچھ کیا بتائیں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سارا انسان کو پتہ ہے جو بھی آدمی آئے نہ ادھر آئے کچھ عرصہ لگائے آ کے اپنا کوئی پاکستان میں بزن شروع کریں میری تو یہی خواہش ہے جو بھی بندہ آئے دو سال پانچ سال دس سال جتنے بھی ٹیم لگانا ہے ٹھیک ہے وہ آ کے اپنا کوئی سیٹ اپ بنائے پاکستان میں کوئی بزن شروع کریں کوشش وہ آدمی کریں جو کورا آدمی ہے شادش ہوتا ہے جب آدمی ادھر آتا ہے وہ انسان بس پھر وقت تو اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا جو آگے کوئی بزنس کا سوچ سکے کیونکہ اس کے خرچے زالہ ہوتے ہیں شفیق بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کب جانے پاکستان میں اگست میں ویزا ختم ہو رہا میرا اگست میں انشاءاللہ رابطہ ہے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب گئے تھے پاکستان میں میں گیا تھا بھی دوزار بیس میں نہیں دوزار اکی میں سوری دوزار اکیس میں گیا تھا فروری میں دو منہ کی چھوٹی تھی لیکن وہاں پہ اٹھ منہ گزر گیا کرونا کے ویسے فریٹے پان تھی ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے وہاں پہ رکنا پڑا تو انشاءاللہ بھی آئیں گے تیر منہ گزر گیا تو واپس دیکھیں گے ایک سال لگا آگئے پھر جائیں گے اچھا میں نے سنایا کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اس کے بارے میں کہہ گیا مہنگائی ہے یہ بات اقیقت ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت جب سے آئی ہے مہنگائی کا بہران شروع ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ گورنمنٹ اتنی مہنگائی نہیں کرتی جتنی لوگ کر دیتے ہیں چور بزاری ہے وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گورنمنٹ ایکر پہ بڑھاتی ہے دکان دار جو ہیں وہ دست میں بڑھا دیتے ہیں بس یہی پریشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہماری مسائل ہیں ان کو حل کر رکھوائی ہو انشاءاللہ جی اچھے کی امید رفنی چاہیے انسان کو باقی اللہ پاکستانی پیدا فرمائے گا ہمارے جو یہی دعا ہے چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی اور ہو بس ملک کے لئے بہتر ہو اچھا اچھے یہ بتائیں کہ اوورسیز کو کیا مسئلہ ہے جو مسئلے مسائل ہیں جو ادھر ہیں جو عمران خان کو فوری بنیادوں پہ حل کرنے چاہیے بس یہی ہے جو فلیٹے بند ہو جاتی ہیں ذرا تھوڑی پرابلم بن جاتی ہے اوورسیز والوں کے لئے ٹھیک ہے نا جیسے کرونا کا تماشا لگایا ہوئے پاکستان والے جب زیادہ لگایا ہوئے میڈیا نے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کوئی کرونا آگا ٹھیک ہے فلیٹے بند ہو جاتی ہیں اوورسیز والوں کے لئے زیادہ پرابلم ہے کسی اور کا کیا جانا ہے یہ غریب جا کے بہر بیٹھ جاتے ہیں پھر آٹھ اٹھ مہینے سال سال ہو گئے لوگوں کو بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ابھی بھی پھسے ہوئے کرونا میں سے باپس نہیں آسکے اچھا تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اوورسیز باہر یہاں پاکستان جب پاکستان جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں موبائل ان کے دو مہینے بعد بند ہو جاتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت اچھا جو انا کیا جو ٹیکس لگایا ہے یہاں سے لوگ بہت مہنگے مہنگے موبائل فون لے کے جا دے تھے اچھا اب یہ اچھی بات ہے اگر وہاں پہ جا کے خریدے گا کوئی تو وہ جو ٹیکس ہے یا جو بھی پیسے ہیں اپنے ملک کو فیدہ ہوگا یہ اچھا کیا ہے امران خان نے اس کو میں ووٹ دیتا ہوں امران خان کو میرا خود موبائل بند ہو گیا وہاں پہ جا گیا بہت سات ہزار ٹیکس پہ کرو لیکن میں تو بند پڑھا رہا ایسی واپس لے ہیں اچھا تو بہت ساری لوگ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط کیا امران خان نے نہیں غلط نہیں کیا جیسے ہم لوگ پاکستان سے اور چیزیں منگواتے ہیں یا وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے سیٹ لے لو بھئی آپ کو جو پسند ہے مہنگے سے مہنگا سیٹ بھی ہے اچھے سے اچھا جو بھی لینا ہے اپنے ہر کمپننگ کا سیٹ ملتا ہے پاکستان میں وہاں سے جا کے لو کم سے کم اپنے ملک کو فیدہ ہو اچھا اور کچھ جو کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں بس میرا یہ میسیج ہے جو بھی ویڈیو دیکھے گا یہ اس کے لئے میسیج ہے جو سعودی عرب آنا چاہتا ہے پہلی بار تو یہ میرا بھی ایک دوست آیا ہے پنڈی سے نا پنڈی سے وہ آیا ہے وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ اجنسی کے ہاتھ لگ گیا انہوں نے ان سے پیسے بھی لے لیے اوپر سے یہاں سے کسی لوکل بندے کا ویزا ڈھا کے دے دیا ابھی وہ آیا ہوئے دو مہینے ہوئے اس کا کامہ بھی نہیں لگ رہا اوپر سے وہ بورین سیلری بھی نہیں ہے اس کے لئے بہت پریشانی بنی ہوئی ہے تو وہاں سے پاکستان سے جو بھی آدمی آئے سعودیہ میں کتر میں دبائی میں وہ کم سے کم یہ دیکھ لے جس کمپنی میں میں جا رہا ہوں وہ کمپنی ہے یا نہیں ہے آج کل جدید ہو رہے نیٹ کا دور ہے آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہو کمپنی کا نام یاروں دوستوں سے پوچھ لو کسی سے پوچھ لو تو اس کے بعد آپ یہ میرا بھائی ذرا لازمان اسیز کو دیکھنا ہے آپ نے بہت بہت شکریہ شفیق بھائی آپ نے بہت اپنا قیمتی ٹائم نکالنا ہمارے لئے بہت بہت شکریہ میرا بھائی جو بھی یہ ویڈیو دیکھے کم سے کم اس کو لائک کرے اور علی حیدر بھائی کو سپورٹ کرے تینکیو ہو گئی اللہ حافظ میں امید کرتا ہوں آج کا انٹرویو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوا ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میں اچھی سی اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمتیں پیش کروں گا باقی اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر اللہ حافظ